بڑا مارکہ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالی نے میرے بدر کے ساتھیوں سے فرما دیا ہے جاؤ جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا افعلو ما شی تم جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا یہ صرف انہی کو کہا گیا ہے اور کسی کو نہیں کہا گیا اور اللہ کے نبی کی طرف سے جو ایک گواہی ان کے لئے آئی وہ بھی پھر قیامت تک نہ پہلے کسی کے لئے تھی نہ آئندہ کسی کے لئے ہے کہ آپ سترہ رمضان کی رات ہو شب جمعہ تھی جمعہ کے دن جنگ ہوئی جمعہ تو آج گزر گیا سولہ رمضان تھا تو آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور بے کا اگر یہ لوگ تو نے حلاک کر دیے پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے اتنے بڑی بات ان تین سو تیرہ پر میرے نبی نے فرمائی اگر یہ حلاک ہو گیا نا پھر میرے مولا پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا یہ بات کسی کے لئے نہیں فرمائی کسی کے لئے نہیں فرمائی صرف ان تین سو تیرہ کے لئے فرمائی کہ جتنے اہم لوگ ہیں یہ اسلام کی بنیاد ہیں اساس ہیں اساسہ ہیں اگر یہ شکست کھا گیا اور مارے گیا تو پھر یہ اللہ تیرا نام بھی دنیا سے گیا تو آپ نے حجرت فرمائی نبوت کے چودمہ سال ستائیس سفر نبوت کا چودمہ سال تھا اور ستمبر کا مہینہ تھا جب آپ چھے سو بائیس سیریس بھی اور ہجرت کا پہلا سال سمجھ لیں آپ مدینہ پہنچیں مدینہ پہنچے تو ایک ریاست کی شکل قائم ہو گئی قریش نے مٹانے کے لئے تیاری شروع کی اور ابو سفیان کو بھیجا ہر ہر گھر سے عورتوں نے سونے کے زیور دے دیئے کہ جاکہ ہتھیار خرید کے لاؤ ہم مدینہ والوں کے خلاف جنگ کریں گے یہ چالیس آدمیوں کا کافلہ جب شام سے واپس ہے تو مدینہ راستے میں پڑتا تھا تو خبر ملی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو سفیان کے کافلے کو روکا جائے یہ ہتھیار ہمارے خلاف استعمال ہوں گے تو اس پر قبضہ کر کے ہمیں اپنے فائدے میں اس کو استعمال کرنا چاہیے یہ آپس میں مشاورت ہوئی تو مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے تھے ان سے فرمایا چلو بھائی کوئی تیاری نہیں کوئی اس کے لئے اعلان جنگ نہیں اور فرمایا کہ تین میل کے دائرے میں جس کی وہ سواری ہے تو وہ لے لیں اور باقی بیسی چلو تو لہٰذا چونکہ صرف چالیس آدمیوں کو روکنے کا مسئلہ تھا تو تین سو تیرہ آدمی تین سو پندرہ آدمی یا تین سو سترہ آدمی مختلف ہے چھاسی مہاجرین تھے اور چونسٹھ اس میں عوض تھے اور باقی خزرش تھے خزرش سب سے زیادہ سے ایک سو سے اوپر خزرش تھے اور چھاسی اس میں مہاجرین تھے اور چونسٹھ قبیلہ عوض کے عوض چھوٹا قبیلہ تھا خزرش بڑا قبیلہ تھا دو گھوڑ سوار تھے ایک مقداد بن اسود اور ایک زبیر بن عوام اور ساٹھ اونٹ تھے ٹوٹل یا ستر جس پر تین تین آدمی سوار تھے تین تین تو آپ کے ساتھ حضرت علی اور مرسد بن مرسد الغنوی یہ اور میرے نبی پاک یہ تین آدمی ایک اونٹ پر سوار ایک اونٹنی پر سوار تھے اور باری باری سوار ہوتے پیدل چلتے تھے تو آپ ان کے لئے نکلے جب آپ تھوڑا سفر کر گئے تو آپ نے حضرت عسامہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ کو واپس بھی دیا کہ آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ وہ بیمار تھی ان کو چیشک نکلا تھا چیشک سمال پاکس ایک بیماری تھی اب تو وہ نظر نہیں آتی ہم نے بچپن میں دیکھا وہ سارا جسم آبلے یابلے نکلاتے تھے اکثر لوگ اس میں بچتے نہیں تھے جان برنے ہوتے تھے مر جاتے تھے جو بچ جاتے تھے ان کا چہرے پر سارے ایسے وہ کھڑے پڑ جاتے تھے کبھی آپ نے چہرے دیکھے ہوں کہ کھڑے پڑے ہوئے یہ وہ چیشک کے نشان ہوتے ہیں تو ان کو چیشک نکلا ہوا تھا تو آپ نے حضرت عسامہ اور حضرت عثمان کو ان کی اتیمارداری کے لئے چھوڑا اور خود آگے تشریف لے کے ابو زفیان بہت داہیت العرب کہلاتے ہیں داہیت العرب تو ان کو بھی وہ بھی فیضات سونگ رہے تھے کہ کہیں مدینہ والے میرے کافلے پر حملہ نہ کر دیں تو دائیں بائیں سے خبر لیتے ہوئے چل رہے تھے کبھی ادھر کبھی ادھر تو اپنے کافلے کو چھوڑ کر وہ نکلے مدینہ والے نکلے کے نہیں نکلے ایک کونے پر پہنچے تو وہاں اونٹ کی وہ لید پڑی ہوئی تھی تو مینگنیا پڑی تھی اٹھا کے جو توڑا تو اس میں گھٹلی نکلی کہنے لگا واللہ انہا ذہی من من یسرب یہ یسرب کی گھٹلی ہے یہ یسرب کی گھٹلی ہے یہ یسرب کی خجور ہے اور لگتا ہے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل پڑے تو اسی وقت اس نے اپنے کافلے کا رخ یمبو کی طرف موڑا اور یمبو سے چلتے ہوئے بہرہ احمر کے ساتھ 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 ایک لمبا چکر لے لیا وہ چکر اور ادھر مدینہ مکہ کہ اونٹ نے سوار کو دوڑا دیا کہ ہو سکتا ہے وہ پھر بھی میں پکڑا جاؤں تو جا کے مکہ میں اعلان کر کہ ہمارے کافلے کی خیر نہیں ہے تو وہ دن رات دوڑتا ہوا دوڑتا ہوا وہاں پہنچا اور اس نے جا کر وہاں اعلان کیا اس اعلان کا کرنا تھا کہ سارے مکہ میں آگ لگ اور سارے تیار بنو عباس بنو حاشم کچھ مسلمان ہوئے تو کچھ نہیں ہوئے تھے وہ تیار نہیں تھے لیکن حضرت عباس اندر سے مسلمان ہو چکے تھے لیکن وہ اپنی قوم کے پریشر میں آ کر وہ بھی ساتھ نکلے ہوئے تھے اور آخرز بن شریک بنو زہرہ کا سردار تھا اس کے بھی تین سو آدمی ساتھ نکلے ہوئے تھے لیکن جب کچھ سفر ہو گیا تو ابو سفیان کا پیغام پہنچا کہ ہم مدینے والوں کی اس سے نا خطرے سے نکل گئے ہیں تو لہذا تم واپس آجاؤں تو جب یہ پیغام تو حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے انہوں نے کہا آپ تو ضرورت نہیں ہے جنگ کی وہ اس قافلہ نکل گیا ہے تو ہم واپس چلیں تو ابو جہل نے کہا نہیں ہم بدر جائیں گے وہاں لانڈیاں نچائیں گے شرابیں پیئیں گے اونٹ زبا کر کے کھائیں گے اور اپنا جشن منعا کہ پھر واپس آئیں گے اس سے پہلے کبھی ہم واپس نہیں جائیں گے تو یہ اس سے اپنے ہی تکبر اور زون میں آگے چلتے آئے اور حکیم بن حضام تھے انہوں نے بہت منت کی کیسا مت کرو واپس چلو جنگ اچھی نہیں ہوتی لیکن وہ ابو جہل کے دماغ میں کوئی بات آئی نہیں وہ اپنے لشکر کو لے کے نکلتا چلایا اللہ کے نبی بدر کے قریب پہنچے تو ادھر وہ ایک ہزار یہ تین سو تیرہ اس میں سو گھوڑے یہاں دو گھوڑے یہاں آٹھ تلواریں ادھر چھ سو تلواریں وہ تو پورے مسلح ہو کے نکلے تھے اور یہاں وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ یہاں جب پڑا جلا کہ سامنے ابو سفیان نہیں ہے اب تو ابو جہل ہے تو ہمارے پر تو تیاری کوئی نہیں ہے تو کچھ مسلمان کھبرانے لگے کہ اب کیا ہوگا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کوئی پہلی جنگ تھی موتا اس میں روم تھا ایک لاکھ صحابہ تھے تین ہزار تین ہزار ایک لاکھ تو ابو حریرہ کا رنگ بدلنے لگا صحابت بن اقرم انساری پاس کھڑے تھے کہنے لگے ابو حریرہ کانا کطرہ جموع ان کثیرہ لگتا ہے بڑے بڑے لشکر دیکھ کے ڈر رہے ہو کہنے لگا ہاں کہنے لگے لم تشہد بدرن تو بدر میں ہوتا نا تو تو آج در تھا نہیں اِنَّ لَا نُنصَرُ بِالْكَثْرَا ہم قسرت کی بنیاد پہ فتح نہیں پاتے ہم اللہ کی مدد کی بنیاد پہ فتح پاتے تو بدر کی جنگ جو تھی نا وہ دشمن کا خوف نکالنے کے لیے تھی اور اللہ کی مدد دکھانے کے لیے تھی اور اللہ کا غیبی نظام چلانے کے لیے تھی تو آپ نے پوشا بولو بھئی کیا کریں واپس چلیں یا آگے بڑھیں واپس جاتے تو سارے عرب سے مصر اسلام کا روگ اٹھ جاتا اور قریش کی دھاک بیٹھ جاتا لیکن مدینے والوں کے ساتھ معایدہ ہوا تھا کہ مدینے میں رہ کر آپ کی حفاظت کریں کہ مدینے سے باہر نہیں لہٰذا اب آپ پوش رہے ہیں بولو بھئی کیا کرنا ہے تو مقداد بن اسود کھڑے ہوئے یا رسول اللہ پھر ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ ہم کہیں جیسے ان کی قوم نے کہا تھا موسیٰ سے اِذْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ تو جا اور تیرا رب جا کے لڑو جا فتح ہو جا وَاتْسَانُوی صد لے جا تو ہم یہ بیٹھے ہیں تو یا رسول اللہ ہم کہیں گے اِذْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا نَحْنُ مَاکَ مُقَاتِلُونَ آپ چلیں آپ کا رب چلیں آپ تلوار اٹھائیں ہم ساتھ اٹھائیں گے آپ کے آگے قربان ہوں گے پیچھے قربان ہوں گے دائیں قربان ہوں گے بائیں قربان ہوں گے ہماری لاشوں سے گزر کر کوئی آپ تک پہنچے گا ویسے کوئی نہیں پہنچے گا تو آپ کا چہرہ کھل گیا پھر ہم کہا بولو بھئی کیا کرنا ہے تو پھر چونکہ آپ چاہتے تھے کہ مدینہ والے بولیں مدینہ والے زیادہ تھے یہ تو شیاسی تھے تو صاحب بن ماز کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ ہم سوچ رہے تھے کہ مہاجرین ہمارے بھائی ہیں اور وہ ہماری ترجمانے بھی کر رہے ہیں لیکن مقداد کی بعد کے بعد پھر آپ کا پوچھنا کہ بولو کیا کرنا ہے لگتا ہے آپ ہم مدینہ والوں سے پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر یا رسول اللہ ہم آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا آپ پر بیعت کی آپ کی غیبی خبروں کو سچا جانا جو آسمان سے خبر آئی ہم نے کہا حق ہے سچ ہے تو یا رسول اللہ سالم منشیتا وحارم منشیتا وقت حبال منشیتا اور یا رسول اللہ پھر آپ جس سے لڑانا ہے ہم حاضر ہیں جس سے توڑنا ہے ہم حاضر ہیں جس سے جوڑنا ہے ہم حاضر ہیں ہمارے مال لے لیں جو لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ محبوب ہیں آپ فرمائیں سمندروں میں کودو تو مدینے کا بچہ بھی پیشے نہیں ہٹے گا آپ فرمائیں آگ میں کودو تو جل کے راک ہو جائیں گے پیشے مڑ کے نہیں دیکھیں گے آپ فرمائیں یمن تک اپنی سواریاں دوڑاتے چلے جاؤ تو مدینے کی طرف مڑ کر کسی کی نظر بھی نہیں جائے گے اور ہم اپنی گرد میں گم ہو کر بر کے غیمات تک اپنی سواریاں کو دوڑاتے چلے جائیں گے وَلَسْنَ عَلَى الْعَاقَابِ تَدْمَ قُلُومُنَا وَلَكِنْ عَلَى الْعَقْدَامِ تَقْتُرُتِّمَعُ عبداللہ بن زبیر حجاز سے لڑ رہے تھے کل اٹھارہ آدمی ساتھ تھے اٹھارہ اور چار ہزار تھے شامی تو صبحوں سے لے کر اثر تک اٹھارہ آدمیوں کے ساتھ چار ہزار کو حرم میں داخل نہیں ہونے دی تو حجاز خبیص نے کہا اوپر سے پتھر مارو یہ جن ہے ایسے نہیں گرے گا لیکن نبی کا خون پیا تھا تو ان میں تونی طاقہ تھی دونوں تلوار دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے لڑ رہے تھے تو اوپر سے انہوں نے پتھر مارے وہ جو ہوتی تھی اس زمانے کی توپ تو بیت اللہ کو بھی لگ رہے تھے اور ایک پتھر آ کر عبداللہ بن زبیر کو ماتھے پہ لگا تو خون کا فوارہ چھوٹا نا سینے پر تکا ہم وہ نہیں ہیں جو پیٹ پہ زخم کھا کے ایڑیوں کو رنگین کریں ہم وہ ہیں جو سینے پہ زخم کھا کے اپنے پنجوں کو مہندی لگاتے ہیں اللہ کا نبی کا چہرائے سے گلزار ہوگی یہاں ابو جہل گرے گا یہاں عمیہ گرے گا یہاں عبی گرے گا یہاں فلاں گزرے یہاں ابو البختر ایک ایک کا نام لے کر فرما ہے یہاں شہ یوں یوں لکڑی کا نشان لگا کے بتائیں یہاں عطبہ گرے گا یہاں شہبہ گرے گا یہاں ولید گرے گا یہاں ابو جہل گرے گا اور اگلے دن فرماتے ہیں صحابی کے جہاں میرے نبی کی لکڑی تھی وہیں ان کی لاشیں پڑی تھی تو جمعہ کا دن آئے تو آپ نے صفیں درست فرمائیں تو غوزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صف میں کھڑی تھی ذرا ان کا پیٹ بڑا تھا آگے نکلاوہ تھا تو آپ نے انگلی چب ہو کر کہا پیچھ اٹھو کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے دکھ پہنچا ہے تکلیب پہنچائی اب کیا ہوا آپ نے مجھے انگلی ماری کہا تو پھر میں بدلہ لوں گا آپ کو لے لو کہا نہیں ایسے نہیں میرا ننگا پیٹ ہے آپ نے ذرا پہنچا آپ پیٹ سے کپڑا ہٹائیں میں وہاں انگلی ماروں گا جہاں آپ نے مجھے انگلی ماری آپ بڑے حیران ہو رہے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے پھر آپ نے کپڑا ہٹا دی اپنے پیٹ سے تو اکدم چمٹ کے چومنے لے کے کہا یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میں نہیں بچوں گا جاتے جاتے آپ کا بوسہ لے اور وہ اس جنگ میں شہید ہوئے چھے مہاجرین شہید ہوئے اور آٹھ انصار شہید ہوئے چودہ ٹوٹل شہید ہوئے ستر قریش کے مارے گئے اور چودہ انصار چھے مہاجرین میں سے اور آٹھ انصار میں سے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے جو تو میرا بہانہ تھا میں جاتے جاتے آپ کا بوسہ لے لوں مجھے لگتا ہے کہ میں اس جنگ میں نہیں بچوں گا اور ویسا ہی ہوا وہ اس میں شہید ہوگا پھر آپ نے صرف ہیں درست فرما کے فرمایا کہ جب تک وہ نہ حملہ کریں تم نے حملہ نہیں کرنا جب تک قریب نہ تیر نہیں چلانا چونکہ ہوتا ہتھیاری تھوڑے سے تھے تو ادھر سے نکلا عطبہ اور شیبہ یہ دونوں بھائی ہیں عطبہ بن ربیہ شیبہ بن ربیہ اور ولید بن عطبہ عطبہ کا بیٹا یہ عجب جنگ تھے ادھر بھائی کھڑا ہے ادھر بھائی ادھر ابو زیفہ کھڑے ہیں ادھر ولید کھڑا ہے دونوں بھائی ادھر حمزہ کھڑے ہیں ادھر عباس کھڑا ہے ادھر بھانجا کھڑا ہے ادھر مامو کھڑا ہے ادھر بڑا بھائی ادھر چھوٹا بھائی ادھر چچا ہے ادھر بھتیجہ ہے یہ ایسی جنگ تھی لا تجدون قوم یوادون من حاد اللہ ورسوله ولو کانو آباءہم او ابناءہم سبحان اللہ اس لئے تو اللہ نے کہا بس جاؤ جو مرضی کرو میں نے معاف کر دی تو ان کے مقابلے میں آئے عوف اور معوض بن عفرہ دونوں بھائی اور عبداللہ بن رواحہ جب سامنے آئے تو عطبہ نے کہا کون لوگ ہو کہ ہم مدینہ کے ہیں کہنے لگا شریف لوگ ہو واپس جاؤ تم سے لڑائی نہیں ہماری تو اعلان کیا محمد اخرج علینا اکفاءنا ہماری قوم کے آگے بیج ہم ان کھیتی باڑی کرنے والوں سے نہیں لڑنا چاہتے اپنی قوم سے لڑنا ہے تو پھر آپ نے کہا حمزہ اٹھو پھر آپ نے اہلِ بیت اٹھائے اہلِ بیت اٹھائے باقی صحابہ کو نہیں اٹھائے اہلِ بیت کو اٹھائے حمزہ اٹھو عبید اٹھو عبید بن حارس بن عبد المطلب اور حمزہ بن عبد المطلب عبید اٹھو علی بن عبی طالب اٹھو تو یہ تینوں حضرات نکلے تو چونکہ وہ خود تو پہنا ہوا تھا تو عطبہ نے کہا کون ہو تو اگر میں حمزہ ہوں میں عبید ہوں میں علی ہوں کہاں اب ہمارے جوڑ کے تو علی اور عطبہ شیبہ اور عبید اور حمزہ حمزہ علی اور ولیت علی اور ولیت عبید اور شیبہ عطبہ اور حمزہ یہ تین تین سے آمنے سامنے ہوئے تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تو شاہ سوار اسلام تھے اسد اللہ ہے وہ اسد رسول ہی کا ٹائٹل پایا اہد کی جنگ میں شہادت کے بعد جب وہ شہید ہوئے تو اللہ کے نبی بہت رو رہے تھے بہت رو رہے تھے تو اللہ نے جبریل کو اتارا کہ میرے حبیب سے کہوا مت روئیں ہم نے عرش کے اوپر لکھوا دیا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی کہ حمزہ اللہ اس کے رسول کے شیر ہیں تو حمزہ نے تو پہلے وار میں عطبہ کا سر اڑا دیا اور حرسلی نے پہلے وار میں ولیت کا سر اڑا دیا شیبہ نے تلوار ماری حضرت عبیدہ کا پاؤں کٹ گیا ٹانگ کٹ گیا وہ گر پڑے بذرہ عمر کے بھی بڑے تھے تو پھر دونوں نے چچا بھتیجہ نے مل کر شیبہ کا بھی سر اڑا دیا اور عبید کو اٹھا کر لائے تو آپ کے قدموں میں پڑھ کر کہنے گے یا رسول اللہ میں شہید ہوں آپ نے کہا تو شہید ہے اور میں گواہ ہوں پھر وہ کہنے گے یا رسول اللہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ ان کے اس شیر کا میں زیادہ حق دار ہوں قذب تم و بیت اللہ نبز محمد و لما نتاعن حولہو و نناضلی و نسلمہو حتی نسر حولہو و نظہلعن اونائنا والحلائلی